فواد افضل خان جسے دنیا فواد خان کے نام سے جانتی ہے کا شمار پاکستان کے صفحے اول اداکاروں اور موڈلز میں کیا جاتا ہے جس کی وجہ یقیناً ان کی پرکشش پرسنیلٹی ان کا ہنر اور ان کی خوبصورتی ہے فواد کی تاریخ پیدائش 29 نومبر 1981 ہے ان کا تعلق شہر لاہور سے ہے جہاں پر یہ پلے بڑے اور یہی سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی تعلیمی لحاظ سے فواد کمپیوٹر انجنئر ہیں ان کی پرسنل لائف کی اگر بات کریں تو خان صاحب نے 2005 میں شادی کی ان کی اہلیہ کا نام صدف خان ہے جن سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے بیٹے کا نام آیان خان جن کی پیدائش 2009 میں ہوئی جبکہ بیٹی علینا خان کی پیدائش 2016 میں ہوئی تعلیمی لحاظ سے تو خان کمپیوٹر انجنئر ہیں لیکن انہوں نے اپنے گلوکاری کے شوق کو اپنا پیشہ بنانا چاہا اور اسی فلسلے میں انہوں نے اپنا میوزک بینڈ بنایا جس کا نام پیرہ دیگم تھا کچھ عرصہ گلوکاری کرنے کے بعد فوات خان نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے دوست احمد علی بٹ کے ساتھ ٹی وی کے ایک کومیڈی سیریز جٹ اینڈ بانڈ میں کام کیا ان کی شہرت کی ابتداء ان کے ڈرامے داستان سے ہوئی جس میں ان کی ہیروین سنم بلوچ ہوتی ہیں ڈرامے میں ان دونوں کی کیمیسٹری کو ناظرین نے بہت پسند کیا بات کریں گے ڈراما سیریل ہم سفر کی جس نے فوات خان اور ڈرامے میں ان کی ہیروین ماہرہ خان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا ہم سفر ڈرامے کو پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی اس کے بعد فوات خان نے ایک اور میگا سیریل میں کام کیا جس کا نام ہے زندگی گلزار ہے ڈرامے میں سنم سعید اور فوات خان کی کہانی اور ڈریکٹر کی بہترین ڈریکشن کی وجہ سے ڈراما عوام کو کافی پسند آیا ہم سفر کی طرح زندگی گلزار ہے کو بھی انڈیا سے زبردست رسپونس ملا ڈراموں کا اگر ذکر کیا جائے تو بطور اداکار فوات خان اب تک ان ڈراموں میں کام کر چکے ہیں جٹ اینڈ بانڈ، ربر بینڈ، دل دے کے جائیں گے، ست رنگی، جیون کی راہوں میں، داستان، اکبری ازغری، کچھ پیار کا پاگلپن، ہم سفر، اشک، زندگی گلزار ہے اور ڈراما سیریل نم خان کی پاکستانی فلموں میں خدا کے لیے اور ہومن جہاں شامل ہے حال ہی میں ان کی فلم مولا جٹ کا ٹریلر ریلیز ہوا ہے جسے سوشل میڈیا پر کافی پذیرائی مل رہی ہے اور شائقین کو فلم کی لانچنگ کا بے سبری سے انتظار ہے اس کے علاوہ فواد خان کی ایک اور فلم البیلہ راہی بھی کچھ عرصے میں آ رہی ہے فواد خان کی انڈین فلموں میں اے دل ہیں مشکل، کپور اینڈ سنز، چالو اور فلم خوبصورت شامل ہیں دچامی خان کے ڈرامے تو انڈیا میں مشہور ہیں ہی بلکہ ان کی فلمیں بھی وہاں پر راج کرنے لگی ہیں کیونکہ اب فواد خان انڈیا کے ٹاپ فلم ہیروز میں شامل ہو چکے ہیں جی ہاں حال ہی میں ایک انڈین ٹی وی سروے کے مطابق فواد خان کو ٹاپ فلم ہیروز میں پانچوان نمبر دیا گیا ہے پہلے نمبر پر سلمان خان، دوسرے پر رتک روشن، تیسرے پر شارک خان، چھوتے پر اکشے کمار اور پانچوان نمبر فواد خان کا ہے ایوارڈز کا اگر ذکر کریں تو فواد خان کو اب تک کئی ایوارڈز سے نوازہ جا چکا ہے جس میں بیسٹ ایکٹر لکس ٹائل ایوارڈز، بیسٹ ڈیبیو مسالہ ایوارڈز، فریش فیس آف دی ائر، ہیلو انڈیا ایوارڈز اور ان کی فلم خوبصورت کے لیے انہیں بیسٹ میل ڈیبیو ایوارڈز سے نوازہ گیا ہے لولی ووڈ اور بولی ووڈ میں تو فواد خان اپنا لوہا منمائی چکے اب مزید آگے جانے کے لیے خان صاحب ہالی ووڈ میں کام کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور یہ بات تو تیہ لگتی ہے کہ سپرسٹار فواد خان باقی انڈرسٹریز کی طرح ہالی ووڈ میں بھی اپنا نام منوا لیں گے جس کی وجہ ان کی پرکشش اور چارمنگ پسنیلٹی، ان کا لک اور سب سے وڑ کر ان کا ٹیلنٹ ہے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ فواد خان ابھی بھی گلوکاری کرتے رہتے ہیں مگر عوام میں فواد خان زیادہ تر ایکٹر اور موڈل کی حصیت سے ہی جانے جاتے ہیں